اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج حمیدہ سروائیو کریں گے اور دیکھیں گے ہمارا آج تھوڑی سی سٹریجی میری تھوڑی سی مختلف ہے آج سب سے پہلے میں ٹریپس لگاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنی بھرپور اپنی جو طاقت و شکار پر لگاؤں گا اس کے بعد پھر راست میں میں اپنا شیلٹر بناؤں گا کیونکہ اسمان بلکل صاف ہے اور مجھے فیلحال اتنی شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے موسم بلکل ٹھیک ہے اور ٹیمپریچر بھی ایک دم فیٹ ہے تو سب سے پہلے میں ٹریپس لگاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں ٹریپس بنانے کی جگہ بلکل ٹھیک لگ رہی ہے اور ادھر کافی پرندوں کے اور جنگلی گلہریوں کے اثار بھی مجھے نظر آ رہے ہیں کافی ان کے پاؤں کے نشانہ تو میں ادھر ہی ٹریپس لگاؤں گا بلکل سادہ سا ٹریپس آپ دیکھیں گے جو چلیے چلیے ٹریپس کی تیاری کرتا ہوں میں یہ میرا سپرینگ کا کام کرے گا یہ یہ میرا ٹریگر کا کام کرے گا دنگ سا ٹریپس لگا تو بھی میرا ٹریپس کو تیاری سانا ٹریپس و مشکل ٹریپس ہمیں اسے ایک بار چیک کر لو کہ کوئی بھی اس میں سے کوئی گولہری یا چوہا یا کوئی خرگوش ویرے اس میں سے نکلا میرے خیال ہے لیکن دیکھتے ہیں اس کے میری چھوڑ کے چلا جاتا ہوں اور دو چار ٹریپ سوڑ لگاتا ہوں رکبہ ایسی ضائع ہو گئے اکثر آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں کسی گرمی میں ٹیمپریچر کی وجہ سے یا آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے تو اسی طرح لاکھوں اکڑ جو درخت ہوتے ہیں وہ آتی سے نظر ہو جاتے ہیں یہ بل بل سی طرح درہ بنا رویدر جو در ملابی با سلا بے چیز کنگلوں میں کندرہ کریں جو درہ بنا روید Margaret جو در ہوتے ہیں جو درہ بنا رویدر جنگلوں میں کندرہ کریں جو درہ بنا رویدر اس کو میں چارک طور پر استعمال کروں گا اب یہ زندہ ہے یہ تقریبا اچھا خاصا خوانہ مل گئے مجھے چلیے یہ اشکار میں نے اپنا کر لیا زیبا اور اب بیدر میں اپنا بیس کیم بناوں گا تو چلیے تیاری کر دیں کیمپ کی پہلے میں اسے صاف کر لو اور پھر اس کے بعد پھر کیمپ کی تیاری کروں گا اس کو ادھر میں ایسے باندھ دوں گا کسی چیز سے اشکار میرا بالکل تیار ہمیں اسے پکانے کی تیاری کروں گا لیکن اس سے پہلے میں اپنا کیمپ بناوں گا چلیے میں یو شیپ کا اپنا کیمپ بناوں گا اور اس کے لیے میں بیس بنانے کی تیاری کر رہا ہوں جب تک میں اپنا کیمپ بناوں گا جب تک میں اپنا کیمپ بناوں گا کھانا بھی میرا ساتھ ٹیار ہو رہا ہے تقریباً یہ رات سب سے اچھی گزرنے والی ہے کیونکہ میرے پاس چھت بھی تیار ہو جائے گی اور کھانا بھی میرے پاس بہت زیادہ مقدار میں ہے اس کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا اور شکار میرا تقریبا تقریبا تیار ہو چکا ہے جن میں کچھ پتوں اور موسیقی 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 سلام علیکم دوستو میں اپنی ٹیم کا پر کے ساتھ انڈرکشن کروا دو تھوڑا سا یہ عبوزہ ہے اور اشتیار کے میرے ٹیم میمبر ہیں اور میرے ساتھ اچھے اور برے حالات میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے کیمرے سے یہ دولہ شوٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کافی مشکلات پیش آتی ہیں سروائی کرتے ہوئے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے وہ انتر کیمرہ ہوتی ہے اور آپ ہمیں شیئر کریں اور سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم اپنا آپ تک بیسٹ سے بیسٹ دلیور کر سک اور زیادہ سے زیادہ اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچان سکے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو شیئر کرتے ہیں ہم اپنے شیئرٹر میں آگیا ہوں واپس ادھر تاکہ دوسرے جنگلی جانورز میں مفوز رہا ہوں ٹائم سے میں اپنے شیئرٹر میں آگیا ہوں وہ لگڑے میں نکٹھی کر لیا رات کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی رات کو باقی جو قسمت میں ہوا میں اپنے شیئرٹر کے اردگید کچھ جانوروں کی آوازیں ہاریے مجھے تم اس کے لئے ایک مشال بناوں گا اور دیکھوں گا جا کے تاکہ میں رات کو تھوڑا سکون سے سو سکوں کسی پریشانی کے بغیر تو اس کے لئے میں ایک مشال بنا لوں اور پھر میں اپنا تھوڑا سی علاقہ کلیر کروں گا تو ٹھیک 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 موسیقی موسیقی کچھ رہت ہوئی ہے دل کو اور اب میں مزید اپنا اپنے شیلٹر میں جا گیا آگ جلاوں گا اس کا لگ سے بینیفٹ ہوگا مجھے تو میں واپس اپنے شیلٹر میں چلتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں رات کو ایسے جنگل میں گھوموں کیونکہ کوئی بھی جانور مجھے اپنے لئے خطرہ سمجھ سکتا اور مجھ پر حملہ کر سکتا ہے تو اس لئے میں کس جانور کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا تو اس لئے میں اپنے شیلٹر میں واپس شیلٹر ہوں میں مشکل ہوں آپ کر سا واپس اپنے شیلٹر سے ہmbar یا کبھنے شیلٹر کنید کر سا واپس اپنے شیلٹけ وریکش